بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضر ہوں جی میں تاشفین کے دسترخان کے ساتھ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی عفضوں مان میں رکھے آج جو ریسیپی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ہے آلو گوبی آلو گوبی کو آج ہم ایک نئے سٹائل سے بنائیں گے جس کے لئے ہم نے لے لی ہے ایک کلو گوبی اور آدھا کلو آلو ہے ہمارے پاس جن کو ہم نے چھوٹے سائز میں کٹ کیا ہے اس کے علاوہ تین ہری مرچیں ہم نے کٹ کی ہیں خوشک مسالوں میں ہمارے پاس ہے ایک تیز پات ون ٹی سپون ہمارے پاس سویز زیرہ ہے تین سے چار لونگ ہیں دو ہمارے پاس دارچینی کے چھوٹے ٹکڑے ہیں ایک کالی لائچی اور دس سے بارہ ہمارے پاس کالی مرچے سابوت ہیں ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ کے برابر ہم نے لے لیا ہے جی آئل آئل کو تھوڑا گرام ہونے دیں گے اب یہ خوشک مسالے سابوت ڈالیں گے ہم اور اس کو ہم کٹ کر آنے دیں گے آئل میں جب تک اس میں سے اچھی سی خوشبون آنے لگے آئل ہمارا گرام ہو چکا ہے اب ہم اس میں گو بھی ڈالیں گے پہلے ساتھ ہی ہم نے آلو بھی کٹ کر لیے تھے آلو بھی ہم ساتھ ہی ڈالیں گے آلو بھو بھی کو ہم اچھی طرح پہلے آئل میں پھرائے کر لیں گے سب سے پہلے ہم اس میں خلدی ڈال لیں گے باکی مسالے ہم بعد میں ڈالیں گے اچھا کلب دینے کے لیے خلدی کو ہم نے پہلے شامل کر لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے خلدی ڈالی ہے اس میں تقریبا ہم نے اس کو دس منٹ اچھی طرح فرائے کیا ہے اب اس میں ہم سب سے پہلے ہری مرچیں شامل کریں گے یہ ہمارے پاس دو سے تین ہری مرچیں تھی جو ہم نے بارے ہی کٹ کر لیتی اور اس کو تین سے چار منٹ ہم مزید کوک کریں گے آئل میں اب ہم نے اسے دو سے تین منٹ مزید کوک کر لیا ہے ہری مرچوں کے ساتھ اب ہم اس کو نکار لیں گے ساری سبزیں ہم نے نکال لیا ہے اب پیاز ڈالیں گے یہ ایک بڑے سائز کی پیاز ہم نے کٹ کی تھی پیاز لائٹ سا گولڈن ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے سب ہم اس میں لیسے نظرک ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون لیسے نظرک کے ساتھ بھی ہم اس کو زیادہ کوک نہیں کریں گے پھر ہم اس میں ماتر شامل کر لیں گے لیسے نظرک کے ساتھ ہم نے دو منٹ تک کوک کیا ہے اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے 1 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون ہم اس میں چلی فلیکس ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون ہم نے اس میں خوشک دھنیا ڈالا ہے اچھی طرح مکس کریں گے شاندار خوشکو آ رہی ہے اب ہم اس میں ماتر شامل کر لیں گے جن کو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا تھا دوٹ ماتر یہ ہمارے پاس چوتے سائز کے اچھی طرح کھائیں گے اس کو اچھی طرح ہمارا مسالہ ہو چکا ہے تب ہم اس میں سبزی شامل کریں گے جو ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اب ہم اس کو کور کر کے سلو فلیم پہ خوک کریں گے اس ٹائم تک جب تک اچھی طرح آلو کو بھی گل نہ جائیں میرا علو کو بھی کا سالن تیار ہو چکا ہے آپ کے مظر آ رہا ہوا کہ کتنا ہی شاندار لگ رہا ہے کتنا اچھا اس کا کلیر ہے اب ہم اس میں گھر مسالہ ڈالیں گے ون ٹی سپون اس پائنٹ پہ آپ ہرہ دنیا اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہے اس کو ہم دو سے تین مینٹ ایسے ہی کھوک کریں گے اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارا شاندار سا آلو کو بھی تیار ہو چکا ہے لیکن ان یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں